اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کیمیسٹری کے موسٹ امپورٹنڈ لانگ کوششن جو انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزہ تیس اینوال اگزیم میں آپ کے پیپل میں ضرور آئیں گے تو یہ لازمی دیکھیں اور ان میں میں آپ کو لازمی یہ بتاؤں گا کہ کون سے کوششن ان میں سے بھی چوائس انشاءاللہ دوں گا کہ اگر آپ نے چوائس نہیں لینی کیونکہ آپ کے پاس تین لانگ ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے دو کرنے ہوتے ہیں چوائس نہیں لینی تو پھر میں اس کو بھی کم کروں گا انشاءاللہ تو اس کے لئے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں کورس ہو جائیں ساری کی ساری سمجھا جائیں تو ہم لوگ موسٹ امپورٹن لانگ کوششنز کیمیسٹری کے ہیں اینوال اگزیم دوہزہ تیس کے لئے تو کمبینیشنز کو اگر میں دیکھوں تو چیپٹر نمبر نائن اور تھرٹین میں سے ایک لانگ آنا ہے یعنی ایک لانگ جو ہے وہ نائن میں سے آئے گا اور دوسرہ تھرٹین سے آئے گا اسی طرح سے ٹین اور ففٹین میں سے ہے اور ٹویل اور سکسٹین میں سے ہے اور آپ کی ایلیون اور فورٹین میں سے کوئی لانگ کوششن نہیں ہے تو اس کو آپ لوگوں نے شورٹ کے لئے آج سے ہی تیار کرنا ہے اورگینک کمیسٹری والا چیپٹر ایلیون اور فورٹین ایٹموسفیر والا تو بڑے بڑے لانگ تھے اس میں لیکن اس میں سے آپ کی قسمت اچھی ہے کہ اس میں سے اس دفعہ لانگ کوششن کمبینیشن میں نہیں آئے گا تو آپ لوگوں نے پہلے چیپٹر سے میں نے کچھ سوال بنائی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ انہی میں سے یہ کہے گا تو پہلے چیپٹر کا جو کمبینیشن ہے وہ تھرٹین چیپٹر کے ساتھ ہے پہلا سوال لاؤ آف میس ایکشن آپ کا آ سکتا ہے لاؤ میس ایکشن اگر صرف لاؤ میس ایکشن آتا ہے تو آپ لوگ اس کو جنرل جو ایکشن پہلے پہلے تک لکھیں گے کہ اسی کی ویلیو ڈرائیو کریں گے جنرل ایکشن سے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے دوسرا سوال جو کئی دفعہ پیپر میں آیا ہے انتہا ہی امپورٹنٹ ہے میکروسکوپک کریکٹریسٹک آف ڈائنمک ایکویلیبریم یہ آپ کی بک میں پانچ پوائنٹ ہے کہ ایکویلیبریم کو ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں کون سے ڈائریکشن سے کس ڈائریکشن میں اور یہ کب جو ہے ریٹ آف فارورڈ اور ریٹ آف ریورس رییکشن برابر ہو جاتا ہے یہ والے پوائنٹ جو ہیں آپ لوگوں نے اس میں دیکھ لینے ہیں اور اس کے بعد تیسرا فارورڈ اور ریورس رییکشن میں ڈیفرینس آپ کو چھوٹا سا ٹیبل بناوا ہے چار پوائنٹ کا چار پوائنٹ فارورڈ کی ہیں چار پوائنٹ ریورس کی ہیں بیسیکل یہ شورٹ کوئیشن تھا لیکن یہ چند سالوں سے لانگ کوئیشن کے طور پر بھی جانا جا رہا ہے یعنی آ رہا ہے اور کیمیسٹری کے اندر چھوٹے چھوٹے لانگ کوئیشن آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کسی چیز کون امپورٹنٹ سمجھ کر جو ہے سکپ نہیں کرنا پھر نیکسٹ کوئیشن ڈائریکشن اینڈ ایکسٹینکٹ آف رییکشن یعنی ڈائریکشن آف رییکشن کیسے ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں کیسی اور کیوسی کا کمپیریزن جو تین پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے جو آپ نے شورٹ میں یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ایکسٹینٹ آف رییکشن میں کیسی کی نومیریکل ویلیو لارج نومیریکل ویلیو شورٹ نومیریکل ویلیو یعنی سمال نومیریکل ویلیو نائیدر سمال نائیدر لارج نومیریکل ویلیو اس کے تھوڑا سا لکھ کر اور ایکویشنز اور اس کی ویلیو آپ نے یاد کرنی ہے یہ آپ کا چپٹر نمبر ون سے کتنے میں نے کوششنز بنائی ہیں پورے چپٹر کے نچوڑ نکال کے چار بنائی ہیں اور ان چار کو آپ نے پکا تیار کرنا انشاءاللہ ان چار میں سے ایک آئے گا اگر اس کے علاوہ آ سکتا ہے جیسے ریورس رییکشن اور فارورڈ رییکشن میں یہ سوری آپ کا جو اسٹیٹک کی رییکشن اور دائنمک ایکویلیبریم والا رییکشن جو ہے ریٹ آف فارورڈ اور ریٹ آف رییکشن جو ہے اس کا ریورس اور فارورڈ رییکشن کا ڈیفرنس جو ہے وہ آ سکتا ہے تو اس کے لئے میں نے سٹوڈنٹس کو اپنے جو ہے تین تین پوائنٹ ڈیفرنس لکھوائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ تین کر لیں تو آپ کا لانگ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اب ہم چپٹر نمبر جو ہے نیکس پر آئیں گے چپٹر نمبر میرا ہو جائے گا یہ ٹین چپٹر ٹین چپٹر پہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو وہ کنسپٹ ہیں آرینیس کے لوری برانس لیٹ کے اور لیویس کے اس میں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ بتائیں ڈیفائن کریں آرینیس کے مطابق ایسیڈ اور بیس کیا ہے لوری برانس لیٹ کے مطابق ایسیڈ اور بیس کیا ہے اور جو ہے کہنا میں لیویس کے مطابق زیادہ ترجو ہے نا لیویس آیا ہوا ہے تو اس میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اگزیمپل دینی ہوتی ہے اور جیسے اگر آرینیس آجائے تو اس کی اگزیمپلز ہیں اور اسی طرح سے لوری براؤنس ریڈ آجائے تو اس کی اگزیمپل آپ نے دینی ہوتی ہے پھر اسی میں اس چپٹر میں لانگ بہت سارے بنتے ہیں کیونکہ یہ لیندھی چپٹر ہے آپ کے بوک کا تو چھٹا جو کوششن میں نے بنایا ہے وہ ہے کیمیکل ریکشن آف ایسیڈ اور بیس یہ نیوٹرلائزیشن ریکشن ہے ایسیڈ کا جو ہے کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ کے ساتھ ریکشن ہے اسی طرح سے بیس کے ریکشن ہیں دو ریکشن کے کامن ہو جاتے ہیں تو یہ ریکشن آ سکتے ہیں اور انہی میں ایک سب سے ایمپورٹن ریکشن ہے جس کو میں نے ایک لانگ کوششن بنایا ہے وہ ہے پریسیپٹیشن آف ہائیڈروکسائیڈ ہائیڈروکسائیڈ کی یہ کلر اس میں کلر مینشن کرنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ کلر کے مارکس ہوتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں انہوں نے یاد کیا وہ ہوتا ہے ریکشن اس کے چھے پوائنٹ ہیں کیوں کوپر ہائیڈروکسائیڈ بن رہا ہے آپ کے پاس زنگ ہائیڈروکسائیڈ بن رہا ہے دونوں بنتے ہیں اس کے کلر ہوتے ہیں کلر سے ہم لوگ ڈیٹیک کرتے ہیں کیونکہ کلر کیمسٹری کلر سے ہم لوگ ڈیٹیک کر لیتے ہیں تو یہ انتہا ہیمپورٹنٹ ہے اور زیادہ تر چانسز میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ پریسیپٹیشن آف ہائیڈروکسائیڈ آپ کا لاؤں آ سکتا ہے پھر پریپریشن آف سالٹ دو طرح کے سالٹ ہوتے ہیں سالوبل سالٹ اور انسالوبل سالٹ سالوبل سالٹ کے آپ کی بک میں چار طریقے لکھے ہوئے ہیں پریپیر کرنے کے وہی ایسیڈ بیس والے ریاکشن سے آپ بند آ سکتے ہیں اور انسالوبل سالٹ کے آپ کے جو ہے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں وہ ایک ریاکشن ہے پھر یہ acidic salt and basic salt میں ڈیفرنس آ سکتا ہے انتہا ہی آسان definition لکھیں اور اس کے دو ایکویشن acidic salt کی اور دو ایکویشن جو ہے اس کو convert کرنے کی اسی طرح سے basic salt uses of salt میں سارے نہیں آتے وہ اسے تین چار uses پروش لیتا ہے آپ سے long میں ایک دفعہ neutralization reaction long میں آگیا ہے تو جو short question ہے اس نے definition لکھیں اور اس نے کہا تھا تین example تھے آپ کی بک میں تینوں موجود ہیں تو یہ آپ کا جو ہے چپٹر میں سے ہو گیا چپٹر نمبر ٹین میں سے 11 میں سے کوئی نہیں آنا تو میں نے اس کے long question نہیں لکھے ہیں تو اب چپٹر نمبر 12 میں سے جو ہے ہم لوگ آگئے ہیں یہ آپ کی بک کا جو ہائیڈرو کاربن والا چپٹر ہے اور یہ سب سے مشکل چپٹر ہے تو میں آپ لوگوں کو جن کو chemistry کے reaction میں تھوڑا سا issue ہوتا ہے میں ان کو کبھی recommend نہیں کرتا کہ اس چپٹر کو long کے لحاظ سے تیار کریں اس میں سے دو short آنے ہیں آپ اس کو short کے لحاظ سے تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ ان بچوں کے لیے جن کو یہ چپٹر تیار نہیں ہے لیکن جن کو تیار ہے ان کے لیے اس میں سے کوئی چوائش نہیں ہوتی کوئی بھی long question دے سکتا ہے لیکن اس میں long question انتہائی important جو دے سکتا ہے وہ ہے halogenation of alkane میں نے لکھا ہے alkane, alkane and alkane یعنی alkane پورا ایک part ہے اس میں تین چیزیں آتی ہے physical properties, chemical properties uses physical properties, chemical properties یعنی کیسے prepare کر سکتے ہیں کیسے جو ہے اس کے reactions کروا سکتے ہیں ان میں سے ایک reaction انتہائی important ہے وہ ہے halogenation of alkane میں بار پر بتا رہا ہوں halogenation of alkane آپ لوگوں نے پکا تیار کرنا ہے maximum chances ہیں کہ اس chapter میں سے وہ آ سکتا ہے uses of alkane, alkane and alkane میں نے equation بنایا اور classification of hydrocarbon یہ آپ کا پچھلے chapter میں سے بھی ہے گیارنے chapter میں اس میں سے کیونکہ long نہیں ہے تو آپ وہ اور یہ ملا کر لکھ سکتے ہیں اگر یہ long آ جائے گا تو یہ آپ کا 12 chapter complete ہو جاتا ہے اور پھر ہم لوگ چلتے ہیں next chapter کی طرف 13 chapter کی طرف جس کا combination آپ کے 9 chapter کے ساتھ یعنی 9 کے یہ 4 question اور اب 13 پر جا رہے ہیں 13 میں 95% chances ہیں long question آنے کے وہ یہ ہے what is vitamin differentiate between fat soluble and water soluble vitamin یعنی fat soluble اور water soluble vitamin 95% chances ہیں کہ اس chapter میں سے یہ long question آئے گا کیونکہ یہ ایک انتہا important long question ہے maximum جانسے ہیں اس پر میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ آپ نے اس پر focus رکھنا ہے next 15 میں نے بنے گا carboidrate carboidrate کے definition اس کی تین طائب سے منو سیکرائیٹ اولیگو سیکرائیٹ پولی سیکرائیٹ اس کے سورسز انڈ یوزز اسی طرح سے پروٹین ہے وہ کیسے پروٹین بنتے ہیں منوی سیڈ سے مل کر بنتے ہیں بیلڈنگ بلوکس ان کے سورسز انڈ یوزز لپیڈز ہیں لپیڈ کے سورسز انڈ یوزز اور اس کے فنکشنز اسی طرح سے لاسٹ جو اس میں سے بن سکتا ہے وہ بن سکتا ہے differentiate between پوائنٹ اگر ڈی این اے آجے آرہنے آجے تو اس میں سے آپ کوئی بھی اس کو پورا ٹاپک کو لگ دیں genetic code of life ہے تو آپ لوگ اس کو لانگ کو آسانی سے ٹائم کر سکتے ہیں لیکن اس چپٹر میں سے یہ والا کمبینیشن آپ نے ہر حال میں کرنا ہے کیونکہ یہ آسان کمبینیشن ہے فیٹ سالوبل وارٹر سالوبل پر فوکس رکھنا ہے کہ اس میں سے یہ آسکتے ہیں پھر نیکس چپٹر کی طرف ہم لوگ موف کرتے ہیں چپٹر نمبر فورٹین سے کیونکہ وہ نہیں ہے میرے پاس شورٹ کوئیشن تو آپ لوگ نے شورٹ کوئیشن ہے فورٹین میں سے لانگ نہیں ہے تو ففٹین کی طرف ہم لوگ موف کریں گے ففٹین کی اندر سے میں نے دو لانگ کوئیشن یہاں لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک تو پہلا پہلا پراپرٹیز آف وارٹر اس میں آپ کا کیپلی ری ایکشن ہے اس کے بوائلنگ پوائنٹ ویلٹنگ پوائنٹ ہے سرفیس ٹینشن ہے ہی سپیسیفک ہیٹ ہیٹ کیپیسٹی ہے تو آپ لوگ نے وہ والا سوال کو دیکھنا ہے اور وارٹر ایز یونیورسل سالوڈی انتہائی امپورٹینڈ لانگ کوئیشن ہے پولر نیچر ایکسٹینسیو ہائیڈروجن بارڈنگ یعنی پولیریٹی بان پولیریٹی اور ایکسٹینسیو کیپٹر نمبر ہمارا فیفٹین میں سے وہ میتھڈز تو ریموو تیمپوریری اینڈ پرمننٹ ہارڈنیس یہ بھی انتہائی آسان سوال ہے بچوں دو میتھڈ اس کے ہیں دو میتھڈ اس کے ہیں تیمپوریری ہارڈنیس بوائلنگ بائی کلارس میتھڈ اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس سوڈیوم زولائیڈ کی مدد سے آپ لوگ اس کو سوال کو کور کر سکتے ہیں تو میتھڈ تو ریموو تیمپوریری اینڈ پرمننٹ ہارڈنیس پھر اس کے بعد یہ شورٹ کوئیشنز زیادہ تر آتے ہیں لیکن لونگ کے لحاظ سے بھی ان کو دیکھنا ہے اگر یہ لونگ آجائے جیسے انڈسٹریل ایفلوائنٹ دومیسٹی ایفلوائنٹ ایگری کلچر ایفلوائنٹ اگر یہ لونگ آجائے جیسے انڈسٹریل ایفلوائنٹ کی ڈیفینیشن اور اس کے بعد اس کے کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد تین یا چار پوائنٹ وہ آپ لکھیں آپ کا کور ہو جائے گا پھر ڈومیسٹی اگری ڈومیسٹی کی اندر ڈومیسٹی ایفلوائنٹ کی ڈیفینیشن لکھنے کے بعد آپ نے ڈیٹرجنٹ اور سوپ کا فرق تائم تک جو وہ رہتے ہیں اور ایلگل بلوم کا کاز بنتے ہیں اسی طرح سے اگری کلٹرل ایفلوائنٹ میں بھی آپ کے دو پوائنٹ جو ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو ڈیفینیشن اس کے بعد پیسٹی سائیڈ کا تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بعد کلٹیویشن کے دو دو ایفیکٹ آف جو ہے اس کے اگری کلٹر ایفلوائنٹ کی ہیں وہ دو پوائنٹ لکھیں گے آپ کا یہ لانگ ہو جائے گا تو لانگ اگر یہ آ بھی جائیں تو گھبرانا بلکل نہیں ہے دو یا تین شورٹ کوئشن جو آپ نے پڑھے ہوئی ہیں آپ وہ لکھیں کیونکہ آپ کے نمبر وہ زیادہ کٹ ہی نہیں سکتا لانگ میں آپ کے نمبر نہیں کٹتے اگر آپ کو اس کے دو یا تین شورٹ آتے ہیں ایک نمبر زیادہ کٹے گا یا آدھا کٹے گا لانگ میں آدھا مل سکتا پھر یہ وارٹر بون انفیکش ڈیزیز انتہائی ایمپورٹن لانگ کوئشن ہے ساری نہیں آئیں گی نو ہیں آپ کے بک میں پانچ یا چھ پوچھ سکتا ہے جو آپ کو سب سے بہترین آتی ہو آپ نے پڑھا ہو ہے اس میں جان ڈیس ہے ٹائی فائٹ ہے کرپٹو سپوریڈیم ہے ہپٹائیٹس ہے ہکورم ہے تو یہ ساری ڈیزیز جو آپ لوگ ایک دو تین چار پیچھے میں نے آپ کو دو لکھ ہے چھ لانگ کوئیشن میں نے بتائی ہے آپ کو چپٹر نمبر فیفٹین سے اور چھ جو ہیں یہ انتہائی امپورٹنڈ لانگ کوئیشن ہیں آپ کے لیے تو آپ لوگ نے پھر نیکس چپٹر پر آتے ہیں چپٹر نمبر سکسٹین کے اوپر اس میں سے میں نے صرف آپ کے لیے پانچ لانگ کوئیشن نکال ہیں اور میں آپ کو جو بچے میرے تھوڑے سے پیچھیں ہیں بیک فوٹ پر ہیں ان کو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کیونکہ چپٹر نمبر سکسٹین کا کمبینیشن چپٹر نمبر ٹویلو کے ساتھ ہے چپٹر اور بارہ کے ساتھ آپ کا کمبینیشن ہے سکسٹین کا سکسٹین آسان کوئیشن ہے آسان چپٹر ہے اس میں سے پانچ میں نے لانگ کوئیشن بنائی ہیں سملٹنگ اور ایک دفعہ کرونا کے ڈیز میں روستنگ بھی آگئے یعنی شورٹ کوئیشن کو انہوں نے لانگ کر دی لیکن روستنگ ایک لانگ کوئیشن نہیں ہے شورٹ میں ہی ہے سملٹنگ اور بیسمرائزیشن میں چار ایک انتہائی امپورٹنٹ ان چار میں سے تین کومن ہیں ایک جلسی ہیں بلو صرف ایک چینج ہوتی ہے بیسمرائزیشن میں آ کر جہاں پر کوپر بن جاتا ہے بلسٹر کوپر اس کے بعد ریفائننگ انتہائی امپورٹر لانگ اور مینوفیکچر آف یوریا سولوے پروسز میں اپسوڈیم کاربونیٹ اینی واشنگ سوڈا کو آپ لوگ مناتے ہیں تو آپ نے اس والے سوال کو لازمی تیار کرنا ہے مینوفیکچر آف یوریا دیکھیں یوزیز بھی ساتھ دیکھنے کیونکہ یوزیز شورٹ میں اس سے زیادہ ہیں نو فریکشن ایف ایف ایس لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کے تھوڑے لکھے میں یوزیز شورٹ کوششن بھی اس کے نیچے کرو ڈائیل کی شورٹ کوششن جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیں آپ لوگ تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہو جائے گا اور آپ لوگوں نے دیکھیں پوری بک سے جو چھے چپٹر بنتے ہیں نو تیرہ دس پندرہ بارہ سولہ کا کمبینیشن ان چھے میں سے پوری بک کے میں نے صرف تیس لانگ کوششن آپ لوگوں کے لئے بنائی اور انشاءاللہ انشاءاللہ انہی میں سے آپ کے لانگ کوششن جو ہے وہ آئیں گے یہ میری بھی دعا انشاءاللہ اور میرا گیس بھی ہے پھر میں آپ کو مشورہ دوں تو ان تیس میں سے میں آپ کے ایک دو تین چار پانچ سوال یہ اور تین انتہائی بڑے سوال آج بارویں چپٹر کے اگر ختم کر دوں تو آپ کے صرف بچ جائیں گے بائیس لانگ کوششن میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتایا ہوا بھی ہے کہ ٹوٹل یعنی بائیس لانگ کوششن ٹوٹی ٹو لانگ کوششن اگر آپ کر لیں گے اور اس میں سے اگر آپ کے دو پیپر میں آ جائیں تو آپ کو کیا برا ہے صرف بائیس لانگ کوششن پوری بوکس سے تو خاص طور پر جو میرے اچھی سٹوڈنٹس ہیں جو ما شاء اللہ چاہتے ہیں کہ سکشتی آٹو سکشتی ہیں تو وہ ان تیس کو پورا پکا تیار کریں گے اور گھبرانا بلکل نہیں ہے بچوں پیپر میں جتنا کانفیڈنس ہے جتنا آپ کی تیاری ہے آپ نے اس لحاظ سے بیٹھ کر اگر آپ کو لانگ نہیں آتے تو اس کے شورٹ اٹیمٹ کر لینے پھر بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ اس کمبینیشن کو اگر یہ ویگ بچوں کے لیے بار پر بتا رہا ہوں یہ والے کمبینیشن نہ کریں تو پھر آپ کے صرف بائیس لانگ کوششن بچ جاتے ہیں اگر بائیس بھی تیار نہیں ہوتے میٹرک میں تو پھر آپ کو سوچ نا چاہیے کہ ہم میٹرک کیسے کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کی فرمائش پر ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کے ٹین کلاس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے جزاکاللہ